اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو بنائی جب فیملی زلیل کرے اور اس کے بعد تنقید کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زیادہ تنقید کرنے والے ماباپ تھے کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو کیا پٹی پڑھا دی آپ نے پڑھا دیا کہ اگر ہم ان سے سوال پوچھیں ہم ان کو ڈاٹیں ڈپٹیں تو وہ گھر چھوڑ کے چلے آئیں وہ اپنی زندگی کو سادگی پر لے کر آئیں اور بیس ہزار میں بھی گزارہ ہوتا ہے تو گھر چھوڑ کے چلے آئیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ دین کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے ماں باپ کو تو ان کو تو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے آپ نے یہ کونسی پٹی ان کو پڑھا دی تو سوچیں اس فول اپ ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں ارس کروں اس ٹاپک کے اوپر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہم سب کو ریالسٹک ہونا چاہیے جم سب پیدا ہوتے نا تو ہم سب آئیڈیالسٹ ہوتے ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا بدل دیں چاند پہ چلے جائیں اور کیا کچھ نہیں کریں میرا پانچ سال کا بیٹا ہے میں اسے پوچھتا ہوں بڑے ہو کہ کیا کرو گے تو بلتا ہے میں چاند پہ کیف سی کھولوں گا تو ظاہر باتیں شاید وہ کھول بھی دے جس طرح دنیا جا رہی ہے تم سب آئیڈیالسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کچھ عرصے بعد ہم اپٹیمسٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم ریالسٹک ہو جاتے ہیں پھر ہم پیزیمسٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم سینیکل ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں یہ پوری پاتھ ہر شخصی زندگی میں چلتا ہے تم لوگوں کو ریالسٹ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے کسی حد تک کہ دنیا بڑی مشکل جگہ ہے اب ماں باپ ہیں آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے اس بات پہ بھی مجھے اختلاف ہے کہ وہ پیار ہے بھی یا نہیں ہے وہ پیرنٹس جو بچوں سے واقعی پیار کرتے ہیں ہوتے ہوں گے کہیں آئی بیٹو فائنڈ دھوننا پڑے گا ایک ہی گھر میں چار بچے ہوتے جو بچہ زیادہ کماتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے اس کی بیوی پیاری ہوتی ہے اس کے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں جو بچہ کچھ نہیں کماتا یا کم کماتا ہے وہ بھی ظلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے اس کے بچے بھی ظلیل و خوار ہو رہا ہوتے ہیں اور اس کی بیوی بھی ماسی بنیوی ہوتی ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے اچھا اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صحیح ہیں غلط ہے ہر بندے کے اپنے سرکمسٹنسز ہیں اپنا ماحول ہے اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنا بوجھ ہیں اپنے صاحب سے وہ کری رہے ہیں لیکن پیار صرف اس لیے کریں کہ آپ کی اولاد ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ بیلوس پیار جس کے آپ مثالیں دیتے ہیں یہ ڈھوننے سے نہیں ملتا تو پہلی بات تو زیادہ جذباتی ہونے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہے کے سوچیں ماں باب بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں بچے تیس تیس سال کے ہو جاتے ہیں باپ کے ساتھ دکان پر کام کرتے ہیں اور باب ان کو تنخواہ نہیں دیتا اور بولتا ہے آپ کا اپنا ہی تو کاروبار ہے آپ کو کیا ضرورت آپ تنخواہ لینے کی آپ کو دودھ چاہیے آپ کو دودھ مل جائے گا آپ کو پانی چاہیے پانی مل جائے گا گھر پیچھا کھانا مل جائے گا گاڑی کے پیٹرول کے پیسے دکان دے رہی ہے آپ کو ضرورت ہی کیا ہے پیسے کی آپ نے کوئی بات نہیں ہے بچے کیا کریں گے اور بچے آپس میں لڑیں گے کس بھائی کا کتنا حصہ ہے کون دکان میں بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا تو پہلی بات تو یہ کہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئیں آپ دیکھیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ جب چلے جائیں گے تو ان کا گزارہ کیسے ہوگا اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیجیے مجھ سے نہ پوچھیں دوسری چیز یہ جو بچے ہیں اگر وہ غلط بھی ہے نا کہ وہ بہار جائیں گے تو ان کو اس کا احساس ہوگا ابھی ان کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑا گیس کا بل نہیں دینا پڑا مہنگائی کا ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا آٹا کہاں سے آتا ہے ان کو نہیں پتا نوکرو کی تنخواہ کہاں سے جاری ہے ان کو نہیں پتا گاڑی کا پیٹرول کس طرح ڈالایا جاتا ہے تو ان کو باہر جانے دیجئے جو باہر جائیں گے تو کتنے بی سو سو ہوتا ہے سب پتا لگ جائے گا آٹا دال سب کے بھاو پتا لگ جائیں گے اور یہ ان کی ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا ہے انہیں مشکل ہوگی وہ پریشان ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی گھر میں تمہیں چرگے کھاتا تھا اب تو مجھے ڈال لوٹی بھی نہیں ملتی لیکن یہ ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے جو اب دن میں گزارہ کریں گے نا اپنا پچاس روپے کے اندر سو روپے کے اندر پانچ سو روپے کے اندر تو یقین جانی اگر وہ سال بعد واپس بھی آ جاتے ہیں نا تو ایک بہت بدلے ہوئے انسان ہوں گے جس کا سراسر فائدہ صرف آپ لوگوں کو یہ اس بچے کو تو یہ ہی آپ کو بھی سب سے زیادہ فائدہ ہے اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں تو لڑکی ذات ہوں میں گھر سے باہر کیسے جاؤں تو لڑکی ہیں لڑکی ہیں دونوں کے لئے سب سے زیادہ آسان طریقہ جو مل سے باہر جانے کا ہے وہ ہے پڑھائی آپ بیچلرز کریں ماسٹرز کریں اسکولرشپ کے لیے اپلائی کریں پورا یورپ بھرا پڑھا ہے دنیا میں اچھی خاصی یونیویسٹی ہیں کوئی شخص بتا رہا تھا کوئی تین لاکھ سے زیادہ یونیویسٹی ہیں کم سے کم دنیا کے اندر تو ان میں اپلائی کیجئے کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا نا دنیا کے دوستوں ممالک میں باہر چلی آئیے پڑھائی نہیں کر سکتے تو جوب ڈھونڈ لیجئے کسی شہر میں جوب ملتی ہے وہاں چلی آئیے بس اتنا ہو کہ آپ کا آرام سے عزت کے ساتھ گزارا ہو جائے زیادہ پیسے جمع کرنے کی ٹینشن نہ کریں ابھی جو عمر ہوتی نا میرے ایڈویزر کہا کرتا تھا تیس سال کی عمر تک صرف ایکسپیرینس حاصل کریں جہاں چاہے جوب مل جائے لوگوں سے سیکھیں پیسہ جمع کرنے کی نہ سوچیں برابر سرابر بھی چھوڑیاں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا تو اچھی جگہ شادی کر لیں یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا میں ملینئر ہو جاؤں گا پھر شادی کریں گے شادی کر کے ملینئر کیوں نہیں ہو جاتے آپ سنت سے مثال دیکھ لیجئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ صرف پیسے کے لیے شادی کر لیں آپ لڑکی ہیں اور لڑکا دنیا میں کسی اچھے ملک میں رہا ہے پڑا لکھا بائے اور آپ وہاں شادی کر کے جا سکتی ہیں تو ضرور چلی جائیے آپ لڑکے ہیں اور دنیا میں کچھ جگہ آپ کو لڑکی مل جاتی ہے جو آپ سے بہت زیادہ ویل آف ہے تو اس میں کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے آپ ضرور چلی جائیے آپ کر سکتے ہیں آپ پیسے کے لیے کر سکتے ہیں آپ خاندان کے لیے کر سکتے ہیں آپ عزت کے لیے کر سکتے ہیں آپ حسن کے لیے کر سکتے ہیں ساری چوئیسز آپ کے پاس موجود ہیں تو اس میں پریشانی علی کوئی بات نہیں ہے اور یہ نہ سوچا کریں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا آپ نے صاحب نے آپ خود ہی ڈیولپ ہو جائیں گے خود ہی بنتے چلے جائیں گے تو بہت سوچا کہ چھوڑا صاحب کو جواب دے دوں کہ جو کچھ اب بات کر رہے ہیں احترازات کر رہے ہیں ان کو تھنڈے دل سے حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں معاشرہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کی معاشی حالات کیا ہیں اور جتنا آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سیٹیش کر کے رکھاوا ہے اور جو انوائیمنٹ آپ نے دی ہے اس انوائیمنٹ سے اگر آج آپ نکل جائیں خدا نہ خواستہ آج آپ کا انتقال ہو جائے کوویٹ کی وہاں میں تو کسی کا پتہ نہیں چلے کون کب کہاں جا رہا ہے بتائیے آپ کے بچے کیسے سروائف کریں گے اگر اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس پلان موجود ہے آپ ان سے شیئر کر لیجیے ان کو اپنے پاس روک لیجیے اگر آپ کے پاس جواب موجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو کم سے کم ان کو اپنی زندگی گزارنی دیجئے جس میں آپ کا بھی بھلائے اور ان کا بھی بھلائے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی